مرحبا سلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آپ کی آواز پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا اب میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں میں بھی اس وقت سفر پہ ہوں ائرپورٹ پہ مجود ہوں ایک خاتون کو امریکہ میں وہاں کی جو کسٹم والے تھے انہوں نے روکا انہوں نے روک کر اس سے جب پوچھ کچھ کی کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کوئی نشاور کوئی ایسی وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا پھر جب اس کی عمر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہے جائیں گے کہ چھاسی سال کی وہ عورت تھی کافی بوڑی اور وہ کہتی کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں لیکن کیونکہ کسٹم والے جو ہے ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے انہوں نے فوری طور پر جب سکین کیا تو ان کو شک ہو گیا کہ اس کے تیچی میں کوئی نہ کوئی چیز ہے اب پرابلم یہ ہوئی کہ وہ عورت کہتی کہ میں جے تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا بھی پھر انہوں نے اس میں سے ایسی نشاور چیزیں نکالی جو لوگوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں اور اس طرح پھر اس سے پوچھ کچھ کی پہلے وہ مانے نہ پھر پولیس والوں نے کہا کہ یہ آخری چانس ہے آپ کے پاس آپ ہمیں سچ سچ بتا دے ورنہ آپ کو جے لوگ وہ ڈر گی اور پھر اس نے بتایا کہ ہاں مجھے کسی نے یہ پیکٹ دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اتنے پیسے ہم دیں گے آپ کو اور پھر وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئی اس میں جو سب سے ضروری چیز آپ کو بتانے والی یہ چند مندل میں کہ بڑے لوگ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان سے بھی تری دفعہ بڑے لوگ آتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا ہرنڈن سے جرمی ایک فیملی آ رہی تھی ان کے ساتھ تھے ایک بوری فتون بھی آ رہی دیار قانونی طور پر مگر وہ بارڈر پر چیک ہو گی اور چیک ہونے کے بعد پھر وہ ڈیر دو سال سزا اس کو ہوئی اس کے بعد ہیمن رائیڈس انسانی کوک کے جو ادارے تھے انہوں نے کہا جناب کہ اس کو ماپ کر دے اور پھر اسے واپس پاکستان بجوائے آ گیا اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں مجھے کئی لوگوں نے سعودی رب سے بھی لکھا کہ جناب یہاں پہ ایسے واقعات ہوتے کہ ہمیں کوئی نہ کچھ چیز دے دی جاتی ہے اور چیز دینے کے بعد پھر ہم لوگ جب سعودی رب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے لئے مسیبت بن جاتی ہیں اس میں ایک اور واقعہ ہی بتا دوں کچھ لوگ پیکٹ بھیجتے ہیں اور پیکٹ میں ایسی نشاور چیزیں بھیج دیتے ہیں اور پھر ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا کہ وہ اپنا جسے جس کسٹم والے نے چیک کیا انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ اس میں تو کوئی نشاور چیزیں ہیں پھر انہوں نے اس اڈریس کے اوپر ایک فرضی پیکٹ بنا کر بیجا اور پھر وہ اس کے پیچھے لگے کافی میند کرنی پڑی اور پورے گینگ کو گرفتار کیا پورا جو بھی ان کا نیٹورک تھا اس کو پھر پکڑ لیا انہوں نے کئیوں کو جیل ہوئی کئیوں کو تھوڑی بہت اجرمان نہ ہوا تو یہ میں صرف آپ کو لئے یہ پروگرام کرنا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز کہیں پہ بیجیں ایک تو کسی پہ اعتماد نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جب اگر اعتماد کار نہیں رہے ہیں تو جو چیز کوئی دے رہا ہے اسے کھول کے چک کرنے اچھی طرح مجھے پچھلے دنوں بھی کسی نے بتایا کہ کسی نے کوئی سمان دیا اس کے اندر کسی نے پاسورٹ رکھ دیا تو کہنے رہا کہ میں نے جب چک کیا کھول کے تو پاسورٹ پڑا ہوا تھا تصویروں کے اندر میں نے پھر وہ جلا دیا اور انہوں نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے ہمارا سمان پچھا ہے یا نہیں پچھایا تو جناب یہ جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں چاہے آپ کے قریبی رشتے دار ہوں دور کے رشتے دار ہوں اعتماد کرنے سے پہلے آپ سو دفعہ سوچیں کہ آپ نے جو ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں یہ بندے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں آپ کے علم میں ہے کہ جو آگستانی ایک ایکٹر بھی تھا میں ہم نام نہیں نوں گا اس کو بھی کسی نے کچھ چیز دے دی تھی وہ بھی پھائیں سال جیل میں پھر گا اور پھر انگلینڈ کے جیل میں رہ کے گیا ہوا ہے اس لیے جب بھی سفر کریں کیونکہ آج کال لوگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ سمان لیتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ پیچھ آیا بہت ہی قریبی دوست تھا مجھے سمان دے گیا کچھ چھوٹا موٹا تو میں نے ان کے گھر دے دی ہے یہاں کے کوئی دو ماہ بعد مجھے فون آیا کہ یار وہ اس میں ایک سونے کی چین تھی میں کہہ میں تو کھوڑ کے نہیں دیکھا تو وہ سمان کدھر ہے کہتا وہ تو گھر میں ادھر ہی پڑا ہوا ہے میں کھوڑ لو وہ کھوڑا تو اس میں سے وہ نکل دا ہی مجھے بتایا ہی نہیں ہمارے لوگ ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ آپ احتیاط کریں یہ لندن سے میں جرمنی آ رہا تھا تو جو بھی چیز ہو اس کو کھوڑ کے اچھی طرح چیک کریں کہ یہاں اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے پریشانی مانگے کیونکہ اگر پریشانی مانگی وہ تو پکڑے جائیں گے مگر آپ کا بھی حصہ اس میں آ جاتا ہے آپ کو بھی سزا ہوتی ہے آپ کو بھی جیل میں جانا پڑے گا وکیل کرنا پڑے گا آپ کا سفر بھی ڈسٹرپ ہوگا کئی لوگ یہاں سے آپ جاتے ہیں پیسے لے جو ہمارے اتنے پیسے لے جو وہ بھی اتیاد کریں مکمل آج کا چیکنگ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ بینیفیٹ لے رہے ہیں تو اس کے لیے دا سزار یورو یا دا سزار ڈالر جو ہے وہ اجازت نہیں ہے وہ پوچھنے ہیں جناب آپ کے پاس پیسے کدھر سے آئے ہیں اگر بینک سے نکال لیں تو بینک کی سٹیٹمنٹ دکھاؤ آئیکا ہر چیز آئیکا ہر چیز آئیکا مل جاتی ہے تو جب بھی سفر کرے یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے اور کیونکہ پاکستان سے چاریس ہزار پاسروڈ زانہ بن رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں تو کسی مسئیبت میں پڑھ جائیں جو بوڑی خواتین ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ہاں میں بزارت اس کو تین ساتھ جیل ہوئی بوڑی ختون کو وہ ساکھیوں کے ساتھ چال رہی تھا تو جناب راج آتی مسئیبت گلے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتایا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھیں گے نئے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں اللہ بہت